ڈمیشکا دیس پردیس کا آپ کا سواگت ہے ستیش چھا آج نیو یورک ٹائمز کے پہلے پڑھنے پر سب سے پہلی ایک بڑی تصویر ہے جو چار کولم کی ہے جو اترکارتہ کی بھاشا میں جو مہترپورن گھٹنائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ تصویر ہے موربی میں جو دروہتنا ہوئی اس میں کس طرح سے بچاؤ کا کام چل رہا ہے یا دھومنے کام چل رہا ہے اس کو لے کر تصویر ہے اور پور پوری کہانی یہ کہانی دکھاتی ہے ایک بات کہ ہم ایک دیش میں رہتے ہیں جہاں ناغرک کا کوئی سمان نہیں ہوتا ناغرک کوئی گرنہ نہیں ہوتی جو ناغرک گریب ہے وہ اپنے بھاگ پر چھوڑ دیا آتا ہے جو علاقے شہروں سے باہر ہیں ان کا رکھ رکھاؤ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہماری پوری ویوستہ اس طرح بنی ہے جس میں جو سمپن ہیں جو ستہ وان ہیں ان کا تو سب پورا خیال ہوتا ہے لیکن جو اس سے الگ ہیں وہ یہ قریب پنچانیو فیستی لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ جس طرح کے بہوہر سرکار کرتی ہے وہ ایک تیسرے درجے کے ناغرک کے لیے ایسا ہو سکتا ہے یا ایسے دیشوں میں جہاں گیر برابری زیادہ ہے جہاں جیسے ساؤتھ افریقہ کی بات کر سکتے تھے افریقہ جہاں پہ رنگ بھید کی باتیں ہوا کرتی تھی یعنی کہ جہاں ناغرک اور ناغرک میں بہت فرق منایا تھا اس کے آدھار پر کہ ان کا رنگ کیسا ہے ان کی ایجاتی کیسی ہے ان کا ان کی آمدنی کیسی ہے یہ حالت لگتا ہے ہمارے دیش میں بھی ابھی تک چلی آ رہی ہے پنچانوی ویستی لوگ اس کا شکار ہے تو موروی کا جو پل سو سال پرانا پل تھا قریب آٹھ سو آٹھ سو فٹ کا پل جس میں اس کی جو چوڑائی ہے قریب چار پچار فٹ کی تھی اس پہ یہ لوگ مشاہ سے ان کے عادی رہے ہیں چلنے ہی فرنے کے کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دنگل ہو رہا تھا لیکن اس کی مرمت پہ بھی کچھ دن پہلے ہوئی تھی تو لوگوں کی ایک آستہ ہوتی سرکار میں ایک وشواس ہوتا ہے اپنی بوستہ میں اس وشواس کے ناتے وہ لوگ سارے کام کرتے ہیں اور ان کو لگا کہ جیسے چلتے رہے ہیں ویسے چلتے رہیں گے اور اس بیچ پر پل کی حالت نے خراب ہوئی تھی کہ ان کا وزن برداشت نہیں کر سکا یا ہو سکتا اس میں کوئی اور ایسی جو ایک کمزوری کہتے ہیں وہ ہوئی ہو جس کا لوگوں نے خیال نہیں کیا یا جنہوں نے مرمت کی انہوں نے ایسیس کے مرمت نہیں کی جیسی اس کی ضرورت تھی اور پیسے کھا گئے تو پیسے جو جتنے بھی ہمارے کنسٹرکشن کی کام ہوتے ہیں وہ اکثر سرکار کام پی ریولو ڈی دیکھا کرتی تھی آج کل وہ دیا آتا ہے کراہ پہ یہ یہ کئی پرائیوٹ پارٹی کو دیا آتا ہے کانٹریکٹ پر وہ تب بھی ہوتا تھا پی ریولو ہوتی ہے اس کا انفاعت آپ لگا سکتے ہیں کرناٹک میں جو اس کی آج ایک شہرت بن گئی ہے کہ چالیس پرسنٹ سے کم پہ کام نہیں ہوتا یعنی کہ سرکار کے لوگ نیتا یا ان کے سچی وغیرہ یا نیچے تک جو سرکار اتنی کا حصہ ہیں وہ سب لوگ چالیس پرسنٹ کھایاتے ہیں کچھ جگہ لوگ کہتے ہیں پچپن پرسنٹ کھایاتے ہیں اگر بازار میں کسی چیز کو بیچنے میں سو روپے قدام دینا پڑتا ہے وہ سو روپے سرکار کھری دے پچپن روپے چلے جائیں نیتاؤں کے پاس افسروں کے پاس تو جو بچے گا اس پہ وہ بنیا کیا کھائے گا یا جو بھی واپاری کیا کھائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جس طرح کنورتہ ہوتی ہے اس پہ کم ہی آتی ہے یہ بات بہت آسان سب کے سمجھنا ہے لیکن جو اس کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ لوگ پکڑے نہ آیا سکیں اور یہ اس کے بینہ وستہ چلتی نہیں ہے تو سرکار کسی پارٹی کے ہو آپ نے سنا دیکھا کتنے عروف لگ رہے ہیں آپ کے اوپر جو کیا ہی تھی ہمیشہ ہر پارٹی آتی اس حطہ میں اس بات ہم بہت اماندار ہوں گے ہم اچھا کام کریں گے اور اس پہ بھی کانگریس شروع صحیح تھی تو اس کو یہ کہنے کی ضرور پڑھتی نہیں تھی ٹیکن اس کی پکشو نے ہمشہ ہی کہا ٹیکن جب وہ سرکار میں آئے تو انہوں نے دکھایا کہ وہ سرکار چلانے کے قابل بھی نہیں تھے ان کے ہاں کرپشن اور زیادہ پڑھ گیا اور کام بھی اچھا نہیں ہوا تو سرکار چلانے کی شمطہ جو ہے وہ بھی ایک الگ طرح کی ایک کشلتہ ہے جو کشلتہ ہر پارٹیوں نہیں ہے تو آج کے حصے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں گجرات موڈل کی بات سنتے چلے آ رہے تھے اس کا آپ نے ایک سیدہ دیکھا میں شروع سے کہہ رہا تھا گجرات موڈل میں چھوی بنانے کی بات زیادہ اچھی ہے اور کام کرنے کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے تو لوگ کام کریں نہ کریں چھوی بنانا آنا چاہیے تو اگر آپ کو چھوی بنانے کی بات دیکھ نہیں ہے تو گجرات موڈل ہے مہا چاہے لوگ عمد آباد میں جائیے آپ تو سرکوں پہ سوتے ہمیں لیں گے لوگ آپ کو رات میں اور اس کا کوئی خیال نہیں کرتا کو بھگا سکتے ہیں آپ ان پر آپ جلب ڈھال سکتے ہیں لیکن ان کے بسانے کے لیے ان کے سمان کے لیے ان کو ناغری کے جگہ دینے کے لیے وہ کام سرکار نہیں کرتی صرف ڈنڈے بنا سکتی تو مہنوی کا جو یہ اس کی دروہتنا ہے جس میں قریب چارے ایک سو لوگ شاید اس میں اس پل پر تھے جو گرے ایک سو چالیس کیا دھیانت ہو گیا یا جان گواں دی اپنی اور باقی لوگ کچھ تیر کے چلے آئے اور کچھ لوگ ابھی شاید لا پتہ ہیں چار سو لوگ ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ بہت بڑی آباد بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں تو چار سو لوگ کے ساتھ اسے تو گھٹنا ہونا ایک سو چالیس لوگ مر جانا چھوٹی بات نہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ ہوا کہ اس کے بعد سرکار سرکار کو لگا تھوڑا سچیت ہونے میں کھڑا ہونے میں بات کہنے میں وہ شروع لگا کہ موک ہو گئے ہیں جب تک کہ ان کا مہان نیتہ کچھ کہے گا نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے پہلی بات تو یہ تھی کہ سرکار نے جس طرح کام کرنا چاہیے تھا وہ تدپرتہ نہیں دکھائی دوسرا یہ کہ چونکہ پتہ منتری وہاں بھاشن دے رہے تھے چناؤ کے صندوق میں تو چناؤ دگلے دو بہنیں مہونے والے ہیں تو وہاں ان کی اپستیت نے مضبور کر دیا کہ اسپتال جہاں گئے تھے جہاں پانی تک کے وستہ نہیں تھی تصویریں ہیں آپ دیکھ لیجئے گا سوشل بیڈیا پر کہ اسپتال میں پانی کی گنجائش نہیں تھی جو پانی کی ٹنکی لگی تھی وہ نہیں لگوانی پڑی اور پھر اس میں بجلی کے ساتھ اس سے پانی ڈھنڈا نکلا پتھرکاروں نے اس کی فوٹو کیچی اور جب لگ گیا تب پتھرکاروں کو جگہ دی گئے اس کو دیکھنے کی اس کے پہلے ان کا گھسنہ منع ہو گیا تھا ایسا لوگ کہتے ہیں ہم لوگ گھٹنا اس طرح نہیں پہنچتے تو جو چھوٹ پھوٹ خبریں آتے ہیں ان کے ادھار پر سوچنا پڑتا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن جو ہوا وہ یہ تھا کہ دو دن بعد وہاں پانی پینے کی جب مشین لگائی گئی اور تب تک جو اس کے بعد آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر جب ہمارے مہان نیتہ وہاں گئے تو ایک ہی نمبر کے بستر یا یہ بیڈ نمبر پہ ایک سو چھبیس ایسا کہا گیا وہ جو بھی دیکھتا اس ایک چھبیس پہ ہی دیکھتا یعنی کہ ایک جگہ بنی ہوگی جہاں مریضوں کو لائے گیا دکھایا گیا ان سے بات کی گئی لوگ بھول گئے دیکھنا کہ شاید ایک چھبیس نمبر پیچھے لگا ہوا ہے وہ دیکھ جائے گا سب کو یعنی کہ اسپطال کی حالت ایسی تھی کہ اس کی آپ چرچہ نہیں کر سکتے اس کی فوٹو نہیں دے سکتے تو مہان نیتہ ساتھ بلکل ہی نہیں تو ایسا کمرہ بنایا گیا ہوگا جہاں وہ کھڑے ہو سکیں اب یہ استطیق ہمارے دیش میں ہے کہ عام طور پر دیش کی استطیق ایسی ہے کہ جہاں ہمارے جو سمپن جو ستوان لوگ ہیں وہاں کھڑے بھی ہونا نہیں چاہتے وہاں جانا بھی نہیں چاہتے حادثے کے دوران بھی جانا نہیں چاہتے جانے کے پہلے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کو ایک اس سے پرشے ملتا ہے آپ کا جو جیسے ہم نے دیکھا تھا بچپنس بڑے ہوتے ہوئے جب پتہ منتری آتے تھے سڑک حساب ہو جاتی تھی وہ جیسے گئے سڑک پھر خراب ہر چیز جو ہوتی ہے ستوان کے حساب چلتی ہے جو جس کو کوئی سوارت ہوتا ہے وہ ستوان کے سامنے جھک کے اپنا کام کرا لیتا ہے باقی لوگ تیسری دنیا کے ہیں باقی لوگ اس دیش کے اندر نبی پچان پرسن لوگ جو ہیں وہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں اور پانچ پرسن لوگ ایسے ہیں جو کی پہلی دنیا کے لوگ ہیں تو تیسری دنیا صرف ہم بھارت ہی نہیں ہے دنیا میں بھارت کے اندر بھی تیسری دنیا ہے وہ موروی کا جو آپ نے بھی دیکھا درگھٹنا کا کرم اس سے دیکھتا ہے کہ ہماری جو تیسری دنیا ہے وہاں نہ اسپتال ہیں نہ پانی ہے نہ کوئی اسی جگہ ہے جہاں جو ہمارے ستہوان یا سمپن لوگ جا سکے اس کے کئی اور آیام بھی دکھتے ہیں میڈیا نے کیا رول کیا اپنا میڈیا نے کوشش کی دکھانے کی کہ سرکار جو ہے اس پہ دنگتہ وشوات سے سرکار تو اچھا کرتی ہے لوگ نہ سمجھ ہیں جو پہنچ جاتے ہیں پھولوں کے اوپر چڑھنے کے لیے وہ اپنے کیزن دکھایا کی ویڈیو دکھایا کی لوگ پھول پہ رستوں پہ لات مار رہے ہیں لوگ وہی کر رہے ہیں جو ہمشہ کرتے آئے ہیں اگر پھول اتنا کمزور ہے کہ اس پہ لات مار رہے سے ٹوٹ جائے تو پھول کیسا تو پھول تو ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے جس پہ کی اگر آٹھ سو فٹ کا پھول ہے تو چار پانچ سو لوگ اس پہ جا سکتے ہیں یا جو بھی اگر نہیں جا سکتے تو اس کا ایک بنانے پڑتا ہے حساب ایک سمجھ میں اتنے لوگ ہی جائیں گے اس کے لیے وستہ رانی پڑتی ہے کیونکہ ورنہ تو لوگ ان کو لگتا ہے کہ جو بھی آپ نے اگر کام کیا پھول بنایا ہے تو چلنا چاہیے تو اس میں اخبار اللہ نے جو لکھا کہ سرکار کی گلتی نہیں ہے گلتی لوگوں کی ہے اب بتائیے آپ یہ قصد تک صحیح ہے یہ جو گودی پترگارتا ہے اس نے آئینہ سامنے سرکار کے سامنے رکھنے کے بجائے آئینے کے سامنے جو ہے وہ پکش ہو رکھ دیا ہے لوگوں رکھ دیا ہے اور سرکار کوئی چھوی بنانے کا کام ان کا ہے دوسرا دیکھیں انتراشتری اس طرح میں کیا ہوا اب دیکھا کہ چین کے راشپتی سی نے جو بھی تیسری بار وہاں کے راشپتی چونے گئے ہیں انہوں نے بھارت کو ہمارے پدھان مندری کو شوک سندیش بھیجا یہ اس کے باوجود بھی کی ہمارے یہاں سے سنا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے تیسری بار چونے جانے پر ان کو شب کامنا کا سندیش نہیں بھیجا تھا پھر بھی انہوں نے ہمیں شوک سندیش بھیجا ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کی جو ٹی وی چینلز ہیں اور اخبار ہیں ہر جگہ بھارت کی شعب بن گئی یہاں ایک پل بھی ہم ٹھیک سے چلا نہیں سکتے ہم انداز نہیں کر پاتے کہ پل کی مرمت کب ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے اور چار سو لوگ چڑھتے ہیں ڈر سو مر جاتے ہیں مجھے یاد ہر آئے قصہ ایک امریکہ میں کنیکٹ میں نیو آکس جوڑتے ہوئے ایک بڑا سا پل تھا ٹیپن زی بریج ہے ٹیپن زی بریج قریب پندرے سال پہ لوگوں نے کہا کہ یہ سو سال پرانا ہو گیا ہے اس کو بدلنا پڑھے گا یہ درگھٹنا آہ اس میں ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس کے بغل میں پورا نیا پل بنا دیا اور جب پل بن گیا تو دوسرا جو پرانا پل تھا اس کو توڑنے کام شروع کیا لیکن وہ اس دوران میں ہو گیا کہ درگھٹنا کوئی ہو اس کے پہلے ہی برانا پڑا یہ ہو گئی جیسے امریکہ کام کو دیکھتا ہے وہ آگے کی سوچتا ہے جتنے بھی سمپانے دیش ہیں وہ ایسا دیکھتے ہیں درگھٹنا ہو سکتی ہیں درگھٹنا ہوں گی لیکن ایسی درگھٹنا جس سے ہم بچ سکتے تھے وہاں ہمیں لگتا ہے کہ پرشاشن نگلتی کی لوگوں نے گلتی کی پروند کی گلتی تھی یہ سب جو باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو ایک تو ہو گیا انتراشتری یہ ماحول اور دوسرا پترکارتہ اور تیسرا ہمارا پرشاشن کیسے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جب تک اگر ہمارا پرشاشن ٹھیک سے کام کرے تو اس میں سب کو اپنی جگہ سے اپنی بات کہنے کی چھوٹ رہے گی اب کوئی یاد دلاؤں ایک بار امریکہ کے راشتپتی نے کسی پروفیسر کے ساتھ پولیس نجاتی کی تجبہ نے بات کی اگھٹنوں نے سامنے کھڑا ہو کے وہ کہا کہ اپنی بات رکھی انہوں نے اگر راشتپتی بھی امریکہ کے کچھ کہتا ہے تو ایک جو چھوٹا پولیس کا جو کربچاری ہے اس کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے ٹرمپ کے علاوہ جب ٹرمپ نے کیا ٹرمپ تو اس نے بوستہ پر آہ پرشاشت کا بنتہ بدل دیا اس نے جب دلاؤں نے کہا کہ وہ مافیا کے باس کی طرح ذرکرہ جلاتا ہے اس کا کیا ہش روگا یہ بات کی بات ہے لیکن ٹرمپ کے علاوہ عام طور پر جو امریکن ڈیموکرسی ہے اس پر راشتپتی کی آواز اگر اس نے اٹھائی ہے وہ کسی خاص ورک کے خلاف ہے وہ چاہے چھوٹا کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو ہماری بھاشا کانسٹیبل ان کی بھاشا کافیسر وہ بھی اپنی بات کھڑا ہو کے کہتا ہے اس کو اس کے لیے نکالا نہیں آتا نوکری سے اس کا یہ دھکار ہے کہ اپنی بات کہے کوئی گھٹنا ہوتی جو گھٹنا اس طرح پر ہے وہ بات کہیں گے اس کے پہلے کوئی اور بات کہے اس کے بارے باقی لوگ دور کی باتیں کر سکتے ہیں چوک جاتا سکتے ہیں لیکن ان کو گھٹنا کا انداز نہیں رہتا تو پرشاشن کا کام تھا کہ جیسے کوئی بات ہوئی اس کی تحقیقات کر کے لوگوں کو سمجھائے ان کے سامنے اپنی بات رکھے اب آپ نے ایک کمیٹی بٹھا دی اس کمیٹی میں کس طرح کہ لوگ ہوں گے کیا کریں گے کیا جانچ کریں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بہت صاف رہتی ہیں لیکن ان کو ایسے شلال شکل نے لکھاتا ہے راک درباری سرکار پر وینگ کی کتاب پڑھنی ہو آپ کو تو مجھے لگتا ہے ہندی میں اس سے اچھی کوئی پستک مجھے تو نظر نہیں آئی اگر ہوں گی تو میں نہیں پڑھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ پر پڑھنے لائک ہے کہ شلال شکل جی وہ بھی افسر تھے پھر موٹی افسر تھے لیکن انہوں نے جو پستک لکھی راک درباری ہے اس سے آپ کو انداز لگ جائے گا ہے سرکار کیسے کام کرتی ہے اور جیسے پچاس سال پہلے کرتی تھے جب کتاب لکھی گئی وہ اسے آج بھی کرتی ہے تو یہ جو راک درباری ہے اس میں کسی بھی ناغرک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ناغرک اس کا صرف ایک کردار ہوتا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی جلم دھائی جا سکیں اس کا کوئی اثر کسی کو پڑھتا رہی ہے وہ بھی اس بات کی چہتاونی ہے کہ ہم پھر سے ابھی بھی ہم وہی ہیں جب پنچانف ہیستی لوگ اس دیش کے تیسے دنیا کے لوگ گتا رہے ہیں اس بات کے ساتھ اگلی پایدان تک بدہ لیتا ہوں نمشکار